موسیقی 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 ہمارے محلے کے کونسلر ہمارے محلے کے کونسلر ہمارے محلے کے کونسلر ہمارے محلے کے کونسلر اگلitime ایسی ہو چھوٹا دے جنگ ہے بلائیں جے پولس کو بلائیں اگلےوں گ Brittaincom اگلیا میں بھٹ یو اور کیا تازہہہہ کھڑواں 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 بھیج لCha پہ اللہ دی رحمتنا کشمیر بھی سادھائی واہ واہ سائے اللہ نیلا جی مجھے وہ خیال آئے جالی پیر یہ بہت زیادہ لوگ ہیں آپ نے ان کو بھی پکڑا ہے پچھے بالکل میں نے پرگرام کیے تھے جالی پیر پہ اور میں نے آزاد کشمیر تک جا کے پرگرام کیے تھے اچھا اچھا اس سائیڈ پہ زیادہ ہیں کیونکہ وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے اور ایسے جو انہوں نے پناہ گاہیں بنائی ہوتی ہیں پہاڑوں میں وہاں چلے وغیرہ کاٹنا بیٹھ کے ڈراماٹائزیشن ہی ہوتی ہے وہ تو چلو آپ نے پیروں کو جالی پیر تو پکڑ لیے ان لوگوں سے کوئی ایسی کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ اتنی جلدی ان پر اعتبار اور یقین کر لیتے ہیں انسان جلدباز ہے اس کا کچھ سائیکولوجی کا بھی یہ پرابلم سائیکک پرابلم ہے کہ ہم کچھ سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں ہمیں ہوتا وہ نظر آنا شروع جاتا ہے کہیں نہ کہیں خود مختیار وہ جو وحدانیت ہے وہ اوپر بیٹھی گئے ان پیروں فقیروں کی بدولت بھی اس نے دینا ہے اوپر سے تو جب ہم وہاں سے چھوڑ کے ہم ایک انسان سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو اس وقت کہیں نہ کہیں ہم گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں پھر کیا جالی پیر کیا ستابی پیر کیا قویز جالی پیروں کا بہت زیادہ اس وقت سلسلہ پہایا ہے اللہ بناتے میں نوروٹی دے روٹی نہیں دینی تے کوئی پیسے دے پیسے نہیں دینے کو پرانے سوٹ دے او جان جی او جان جی دے جا سکھیا اللہ دیناتے جو دے اس کا بھی بھلا جڑا نہ دے میں انہوں گے لٹا نہ پان دیا دے جا سکھیا اللہ دیناتے دے جا میں سڑے ہیں اٹھی ڈرگی میرے کو بائی جن آپ دروازہ کول کے سیدھے ہی اندر آگئے ہیں آپ مانگنے والے ہیں یہ پاکستان یہاں نیچے سے لے کر اوپر تک سب ہی مانگتے ہیں مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ٹرمپ نیا آیا ہے سب مسلمانوں نے ادھر اتجاز کیا ہے یہ اتجاز کے ٹائم پہ تو سب کٹھے ہیں اور جب نماز پڑھنی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی مسجد میں کیوں نہیں جاتے مجھے یہ نہیں سمجھا لیں صحیح ہے اللہ کے نام پہ دیتے ہیں ہمارے پاس آپ نوٹس لے رہی ہیں یہ بلکل میں لے رہی ہیں میں تعرف کراتا ہوں جب ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ آپ ضرورت مند ہیں حق دار ہیں ہم آپ کو خالی آتھ نہیں بیجیں گے جیکین کریں میں آپ کو کیا بتا ہوں میری وائف آسپتال میں کیوں وہ تھے نرس لگی ہے یہ میرا خیال ہے عمران بھائی کہتے ہیں تو ایک آدھا ستائی انترہ اگر مزور کو مل جائے تو آپ کی میر بلی چلیں پھر لال گانا آپ کو دے رکھیں تیرا میں تیرا میں میرا ہے تُو تُو کیوں مانے نا ہر گھڑی ہر گھڑی سوچوں تجھے تُو کیوں جانے نا نہ رہ سکوں میں بھن تیرے سنو ساتھیا تیرے لیے ہی جیوں میں دل ہے کہہ رہا تیرا میں تیرا میں میرا ہے تُو تیرا میں تُو کیوں مانے نا ہر گھڑی ہر گھڑی ہر گھڑی ہر گھڑی ہر گھڑی ہر گھڑی اچھا جی یہ آج کل تو بڑی فلمیں بن رہی ہیں عمران کو کوئی کسی فلم میں گانا وانا بس لگے ہیں موسک ڈیریکٹرز کے پیچھے بس دلے کرتے جا رہے ہیں لسٹ میں ڈالا ہوا ہے یہ اچھی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ کوشش نہ لگے ہوں اور میں بتانا چاہوں گا سر میرا ابھی ایک ریسنٹلی میں نے فائیو ڈیز اگو میں نے ایک ویڈیو ریلیس کیا ہے بے وفائی کے نام سے اچھا ماشاءاللہ اس کا بڑا اچھا فیڈبیک آ رہا ہے اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں پاکستانی ماشاءاللہ عوام جو ہیں اور پاکستانی میوزک کو بھی اور پاکستانی ٹیلنٹ کو بھی اور میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنے ملک سے جو ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ کم ہی نہیں ہے ہر فیڈب میں آرٹسٹ ہیں ایکٹرز ڈیریکٹرز کوئی بھی ہیں مطلب ہر بندہ ایک سے بڑھ کے ایک ہے تو ہمیں فوکس یہ کہنا چیئے کہ ہم یہاں سے اچھا ٹیلنٹ چن کے تو اس پہ کام کر کے تو ہم لوگ آگے اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں اگر آپ فلم بنا رہے ہیں تو مجھے بھی فلم میں کام دے دیں میں نے پہلے ویسے ایک فلم کی ہے کونسی وہ چوڑیاں فلم دیکھتے ہیں اس میں وہ سیما وہ جب بینس کا دودھ جو رہی ہوتی ہے انڈ کوٹھے ہوتاں انڈ کوٹھے ہوتاں آپ مجھے کہاں سمجھ رہے ہیں نہیں نہیں وہ بینس کا جو کٹا تھا اس کا میں نے رول کیا اچھا اچھا وہ کٹے کی تو چار ٹھانگیں ہوتی ہیں تو وہ انہوں نے مجھے وہ پہنائی تھا نا اس کو جو کہتے ہیں آپ دیکھ رہی ہیں میں بلکل دیکھ رہی ہوں آپ مجھے دیکھ رہی ہیں آج میں نے دعا مانگی تھی یا اللہ مجھے کچھ دیکھے اچھا آپ نے سویٹر بڑا مہنگا پہن رکھا ہے یہ اصل میں میں کینڈا مانگنے گیا تھا وہاں سے پہنے اور یہ رنگ بھی آپ نے بڑی مہنگی پہن رکھا ہے یہ گولڈ کی ہے یہ جیکٹ اور یہ انگوٹھی آپ پہن سکتے ہیں کیوں میرے ساتھ مانگنا شروع کر اچھا آپ تو اب لے کے ہی یہاں سے کچھ جائیں گے لیکن مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جاننے والے ہیں انہوں نے انجیو ہے تو فقیروں کے لیے انہوں نے دو سونے کے گلافز دستانے تو وہ انعام رکھا ہے لیکن انعام یہ ہے کہ جو فقیر پانچ منٹ تک اپنے ہاتھ یوں ہینڈز اپ کر کے دکھائے گا اس کو وہ دو سونے کے گلافز دے دیں یہ بچارہ تو کمپیٹیشن میں نہیں آیا یہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے تم تو نہیں آسکتے نا اس میں وہ دو آتھ کھڑے کرنے والوں میں یار کیا ہو گیا آپ کو سب سے پہلے تو میں ہو ہوں گنا جناب یہ دیکھیں 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 بلائیں یہ پولیس کو بنائیں گے یہ بنتا ہے پولیس بنتی ہے ایسی کوئی گال نہیں آ گئے ایسے روپے بڑے ٹائم پہ آئیں ہیں آج آپ اسلام علیکم اسلام اس طرف آئیں ہیں آپ کتھر جا رہے ہیں پکڑو 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 میں وہ چیک کر رہا ہے نیچے بیٹھ یہ آپ نے بلوائی ہے ڈیڑھ پولیس ہاں جی سیتھا جان جی ساب جی بڑے بہادر نے آپ نے بیگم کو صرف مار کھانتے نہیں اور کسی کو نکھانتے میں نے پھڑنا ہے کہ میں ناشجا مات تینوں ساڑنا ہے ساب جی بڑی دیشتے ہاں جی آجی دیشت کے آپ پہ ہی اوڑی جانور جو لائے کے پھر رہے ہیں آجی آپ کا آنا کیسے ہوا ایک دام نا ایک برد سرکاری کام ہے آواز لائے سرکاری کام میرے گھر میں تختیش ہو رہی ہے بات نہیں سمجھ رہے آپ آپ کو پتہ ہے کدھری مسئیبت میں ہم لوگ ہیں کس مسئیبت میں وزیر نے ہوتا ہے آنا ہوتا ہے بارہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے بعد ہماری پہلے ڈیوڈی رہ جاتی ہے آپ مسئیبت میں ہم مسئیبت میں یہ بتائیں نا ہمیں اٹھارہ گھنٹے پہلے ہم سڑکو بے سرکاری کھڑے ہیں بتاؤ ہمیں کون پریشان تم پریشان کہ ہم پریشان نہیں عوام پریشان ہوتی ہے دستی صاحب نے کھایا کہ سرکاری ساملی میں دونڈو تو دستی دستی دونڈو ہم نے آپ بتائیں آپ نے تو مجھے بڑی دفعہ پلوایا پروگراموں پہ یاد ہے آپ نے خانے والے پہ نہیں نہیں میں نے آپ کو بلایا نہیں ہے میں نے آپ کو رشوت لیتے لاسٹ ٹائم پکڑا تھا مزہ آچھا یہ جمشید دستی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ادھر جا کے شراب پکڑو تو آپ نہیں پکڑ سکتے کیا مسئلہ ہے میں کیسے شراب دونڈوں اور جس انسپیکٹر نے آیا نیلی کو پکڑا تھا تجھے پتا اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے نہ اس کے پھول ہیں نہ وہ بیچارے کو پتا چل رہا کدر ہے کہاں جائیں آپ پریشان ہیں یہ میں پریشان ہوں جان جی کہتی تسی ناشتریا ریڈی تو ناشتہ کیتا ہے آہاں جی آن جی وہ بڑا جائے پتیلہ نہیں ہوں تھا بڑے گوشت نے پاوے دی نڑی کی ڈڈہ کا دیتا آچھا جی آپ کیسے آنا ہوئا سارا نیلہ جی کا جو پروسر نا اس نے ہمیں کیا تھا فون انہوں نے کوئی آج کرائے مالی جگہ پر ریڈ کرنا تھا میں ان کے پیچھے پیچھے آ گیا ہوں تو یہ ایک پکڑا نا اچھا یہ وہ آدمی یہ کر کیا رہا تھا مجھے صرف اتنا بتائے یہ بازو اپنے جرسی کے اندر کر کے اور یہ شو کر رہا تھا کہ اس کا ایک بازو ہے کہ میں ہمیں پہلے انہ تھیلی کیار کرے بکڑا اس کو یہ بڑے ظالم انہیں اتن مار دے انہینہ میں سواب دا کام ممتا ہے کہ نے پڑیو سر جو کہ آ چکی ہیں ہمیں آگے بھی کہیں ریڈ کرنا ہے میرا خیال ہے آپ ہمیں اجازت دیں کافی تائم جائے اور جو ہم نے پھائی کام کرنا تھا وہ کر دیا میں انتے معافی دواہ دیا میں تڑیا گلنے میں یہ اکھان کھولتیا سیانے کے اندرے صبح دا پلےہ شام نو کہا رہا جائے تو سب جو انہوں نے اندر آئیے ہیں میرا خیال ہے کہ جو اپنی غلطی مان لے اور دوبارہ نہ کرنے کی قسم کھا لے اسے ایک چانس دے دینا چاہتے ہیں برنیلہ جی پر آپ کو کیا پروگرام اس کو چھوڑ دیں میرا خیال ہے اگر یہ دوبارہ نہیں کریں گے اگر کریں تو پھر دوبارہ ضرور سزا ہونی چاہتے ہیں میرے تو مزدوری کرو گے جی میرے تو مزدوری کرو گا حق اللہ علکی کھاؤ گے حق اللہ علکی کھاؤں گا چلو ٹھیک ہے معاف کر دیا آپ کو اجازت تو ضرور ہم دیں گے لیکن عمران سے ایک گانا سن کے آپ چلی جائیں کیونکہ آئی ہیں تو آپ کو گانا تو سنوائے نا ایک اچھا سا گانا بلکل ہم یہاں پہ ان سے سنیں گے لیکن جاتے جاتے میں اپنے ناظرین کو کہہ جوں بھاب اینکرز ہیں اینکر کہیں پہ بھی آ جائے تو وہ اینکر ہی رہتا ہے ناظرین یہاں پہ آج آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم جان کے گھر میں آئے تھے اور گھر میں آ کر پتا چلا کہ یہاں پر بڑی واردات ہونے کو ہے ایک فقیر جو سائی بن کے ان کے گھر میں آتا ہے کہیں وہ ان کو نقصان نہ پہنچا دے اور اہل محلہ کو نقصان نہ پہنچا دے اس کو آج یہاں سے گرفتار کروا دیا گیا ہے پاکستان کی پولس جو اکثر سوئی رہتی ہے لیکن آج جاگ چکی ہے اور اپنا کام بھی کر چکی ہے